جو یہ بات کو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی توہینِ رسالت یا توہینِ قرآن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہم تمام انبیاء کی دل سے قدر کرتے ہیں تمام الہامی گتابوں کی دل سے قدر کرتے ہیں اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول پاک جن کی ایک پوری دنیا میں ایک بہت بڑی امت ہے ان کی پیروی کرنے کے لیے ان کے نظریات ان کی تعلیمات کو ماننے کے لیے تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اتنی بڑے پیغمبر کی شان میں گزتا ہی کریں لیکن گزشتہ 1947 سے خصوصی طور پر گزشتہ دس سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیکشن دو سب چل میں اے دو سب چل میں بی اور دو سب چل میں سی ہے اس کا بسیوز ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا ہے کہ وہ جب بھی اپنی ذاتی دشمی کو سیٹل کرنے کے لیے یا کچھ دیگر معاملات کو کرنے کے لیے وہ اس قانون کا بیدرے گستعمال کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت ہوتا ہے ہوں گے کچھ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت میں گھنانی حرکت میں جو ملوث ہوتے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک کا قانون موجود ہے اور جو بھی شخص اس طرح کی گنونی نرکت کرتا ہے جو کہ کوئی بھی باشور نہیں کر سکتا اس کو اس کے مطابق قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ہمارے ادلیہ موجود ہیں یہاں پہ جس کا ایک وقعہ ہے ہمارے ہاں پولیس دپارٹمنٹ موجود ہے اور لیکن انسان کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا اور خود ہی تیسلہ کر کے جلاؤ گراؤ کرنا مذہب کو نقصان کرنا یہ آئین کی اقلاح ورزی ہے کیونکہ آئین ہر شخص کی جان و مال اور ان کی عملات کے تحافظ کی زمانہ دل رہا ہے تو سب سے تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نسان جلاؤ مالل میں ایسی سازش کی بھی یعنی قرآن پاک کی بھی ہوتی جس کی وجہ سے یہ معاملہ خیلہ ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق بلکل سزا ملنی چاہیے انصاف ہونا چاہیے لیکن اس مکنمے کی آرڈ میں دس کلو میٹر کے علاقے میں چھپیس چرچ جلا دیئے گئے قبرستانوں پہ جا کے قبروں کو مسمار کیا گیا ان پہ لگی ہوئی سلیپیں ان کی پہ ہرنٹی ہوئی ہزاروں بائبل مقدس کے نسخہ جات وہ جلا دیئے گئے لوگوں کے گھروں میں لوٹ مال ہوئی جس سے دو سو پچاس حملی ان کے گھر جلائے گئے اور تقریباً چھے اس میں مقدمات جو تھے وہ پولیس کی مدعیت میں درچ ہوئے اور باقی مقدمات جو ہیں وہ بعد میں انہینے بعد جو پرائیوٹ کمپلیننٹ ہیں ان کی مدعیت میں یعنی 22 مقدمات ہیں جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً تین ہزار لوگ مقدمات میں ملوث ہے لیکن جب ان کو پکڑا گیا تو تین سو تین لوگ جو تھے ان کے خلاف چلان پیش دیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا اور ہماری پولیس نے اس طرح کی نویسٹیگیشن کی کہ آج کے دن تک ان 22 ایف آئی آر مقدمات میں ایک ٹرائیوٹ بھی مکمل نہیں ہوا اور ابھی صرف گیارہ لوگ جیل میں ہیں باقی تمام لوگوں کو یا زمانتے لے دی گئی یا پولیس نے وہاں سے ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا جیو فینسنگ کے مطابق اس دن سوڑھا اگسٹ کو دس ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے یہ ادار و شمارت بلاتے ہیں جنہوں نے یہ سب کارنامہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی وقیل ہوں اور میں نے یہ فائلوں کا مطالعہ کیا ہے اتنے دفیکٹر انویسٹیگیشن کی گئی وہ جو منظمان ہے اگر ان کا نام بار میں اس کو شامل تفتیش کیا گیا تو ان کے پاس کوئی ٹھوس ہیویٹنس نہیں لگائی گئی کسی پہ ماجس کی ڈبیا ڈال دی گئی رکوری کے طور پر کسی کے خالی پلاسٹکی بوتل ڈال دی گئی اور کسی پہ وہ جو اس کو اینڈ کا وہ پتھر چھوڑا سا یا بھٹا کہتے ہیں وہ ڈال دیا گیا اور پھر بعد جن کے ایک ماہ بعد ان کا کوئی رول نہیں کیا گیا ہم نے شوڑ کیا تھی اس طرح تو کسی کو سزا نہیں لیکن ہماری کسی نے سنی اور اس قلیس کی دفیکٹر انویسٹیگیشن کی بدولت آج صرف گیارہ لوگ ہیں باقی سارے ایون جو منظم میں منظم تھا جس نے ہیٹ سپیچ کی جس نے اناؤنسمنٹ کی یاسین ہے اس کا نام اس کو بھی چھوڑ دیا گیا اور آج میں یہ بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ چلت ایسی جماعتیں جو صرف حساس مذہبی کونین کی آر میں اپنی سیاست کر رہی ہیں ان کے جو جنہ والا کے امیر تھے وہ بھی نامزل تھے مقدمہ نمبر بارہ سو ساٹھ بارہ سو اکسٹھ اور بارہ سو ترے ستھ تین افرہ یا ان کے اقراب تھی پھر دو تین اور بزنی جواتے ہیں ہم کلام نہیں دوں گا ان کے جو امیر تھے وہاں پہ ملوہ سے لیکن بھو گفتار ہی نہیں کیا گیا وہاں پہ جو علماء تھے انہوں نے پریشر ڈالا اور بہت سارے لوگوں کو لگا میں سمجھ جاؤں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں پورا مند شہری ہیں ہم تو حکمت کی طرف دیکھتے ہیں ہم حضارتوں کی طرف دیکھتے ہیں ہم پولیس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں احساب ملا چاہیے لیکن سو سنات بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں ساہی وار میں انیس اگست کو ایک مقدمہ درج ہوا جس نے صرف وہ جڑا ہارا کے سارے ہاتھ کی اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی تو اس موجب کو تو آپ نے تراہل مکمل کر کے سزائے موت دے دی لیکن یہاں پہ ایک سال گزر جاری کے بعد آپ نے کسی کو سزا نہیں دی یہ بہت غلط ہے اور ہم مینورٹی زنائنس پاکستان یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کل کے سورہ اگست کو کے دن کو یومیسیہ کے طور پر منائیں گے تمام بہت کالی پتیاں ماندیں گے اپنی گھروں پہ بلیک فلیک جو ہے کالے جھنڈے ان کو لہرائیں گے اور ہم اعتجاج کریں گے صرف اعتجاج اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اگر کسی نے بھی ٹھیک ایک شخص کی گلتی تھی وہ گلتا آ رہا ہے وہ ترائیل بگت رہا ہے باقی لوگوں کا کیوں نہیں اگر ایک طرح ہم سمجھتے ہیں کہ توہینے قرآن کرنے والے کے لئے اتنی سختی ہے اس کی نازمانت ہوتی ہے اس کو صدایہ کی جاتی ہے جو تو بائبل مقدس کی بھی ارمتی کرتا ہے ان کو آپ کیسے ان کو آپ نے فریق چھوڑ دیا تو یہ گلتا ہے اس کے بعد ہم نے پھر وہ بادنے ہونے والے بے شمار ایسے واقعات ہیں لوگوں کہ آج بھی میں جناب والے میں جاتا ہوں وہ توصہ و نفرت میں اضافہ ہوا جو کہ ہمانگی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پھر بھول کرنا چاہیے کہ وہ نہیں ہوا بچوں کو تانے مل رہے ہیں سکولوں میں لوگوں کی نوکریاں انہوں نے لوگوں سکول نوکریاں سے نکال دیا گیا جو لوگ زمینوں کی کانچ کر دیتے ان کو چھوڑ دیا گیا لوگوں کا بزنس دباہ ہو گیا تو یہ کتنی اس کو کس نے دیکھنا ہے اگر یہ سانہہ ہو گیا تو اس کے بعد میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جا کے وہاں پر اقدام آگ کرتی اور لوگوں کو سیٹلمنٹ کرتی ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر جلے لے گے ان کو چیک بھی نہیں دیئے گے وہاں پر جو گجھل گا تو انہوں بھی صرف مرمک کی گئے کسی ہمارا کمیونٹی کے مطالبہ تھا تو ان کو دوبارہ بھی مولش کر کے دوبارہ کمیت کیا جائے لیکن اس دیکھ طرف بھی توجہوں نے دی گئے صرف فوٹو سیشن ہوئے ابھی اس کے بعد ہم نے بھی ساری صورتحال کو ہم ملورٹیز لائنس پاکستان کی ٹی نے وہاں پہ پندر سو لوگوں کے انٹرویوز کیے وہاں پہ بیس ہمارے پریسٹنز ہیں جس میں ہم نے پوچھا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کسی مسیحی شخص نے کوئی قرآن پاک کی گھرونتی کی یا کوئی سازش ہے اس کے پیچھے پھر ہم نے کہا کہ کیا آپ کو پولیس کی انویسٹیگیشن پہ اعتماد ہے کہ پھر ہم نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال ہی کے بعد آپس میں پیار محبت کا اضافہ ہو سکتا ہے پھر ہم نے سمجھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں ان لوگوں کو سزا دی گئے تو یہ سر عدالتوں شمار ہیں جو ہم آپ کو ایز اپرسلیز وہ تمام گراف جو ہے وہ پیش کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ جائے گا میڈیا کی رپورٹ کے لیے جو ہم نے رپورٹ مرتب کی ہے جو ہم نے سروے کیا ہے مقیلہ اس کے گراف بنا کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جس طرح ہماری جو آج بھی جو ہمارے عدالتوں شمار آئے ہیں وہ بہت بیانک ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑے صاف انداز ملائے انٹی سیانت پرسل لوگوں نے کہا کہ ہمیں پولیس کی انویسٹیگیشن پہ اعتماد نہیں ہے وہ گراف بنا کر ہم نے کیا اسی طرح بہت سامان سکسٹی پرسل لوگوں کا یہ لائے تھی کہ ہمیں ادریہ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے ہم نے دیکھا کہ جو جو ڈیشری ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو شرط پسند آسان ہیں ججز کو پریشرائز کرتے ہیں تو وہ بجائے ہرکائی پہ اس طرح پریز بھی پریشرائز ہوتی ہے حالانکہ جب یہ ایف آئی آئر کا دراج ہوتا ہے تو وہ یہ سیکشن جو سیر پی سی کا سیر پی سی کا سیور پروسیجر کوڈ کا سیکشن ایک سو جو بھی شخص یہاں پہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ ایس پی لیرل رینکہ آفسر جو ہے وہ اس پہ افہی آئر کرے گا لیکن پریشر میں آئے تو اس پہ افہی آر درچ کر دی جاتی ہے تو آج ہم یہاں پہ اسی بھی موجود ہیں کہ سالحہ جڑا مالا ہوا ایک سال گزر گیا لیکن اصوص کی بات ہے کہ اسلام ایک الامی دین ہے اس میں تو انصاف کے تتازے بڑے واضح ہیں وہ بغیر کسی دسکرینیشن کے چاہے کوئی اثر ہے چاہے یا چاہے کوئی نوکر ہے وہ سب کے لیے انصاف کی بات کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس کا وہ جو ایک جانور کے لیے بھی انصاف کی بات کرتا ہے کہ اگر ایک جانور کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو اس کا انصاف تو آج تمام جنہ والا کے ہزاروں کو مسیح انصاف کے لیے حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن حکومت نے صرف والے کی ہم پولیس کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جوڈیشن تمشن بنائے جائے لیکن وہ اس کے لیے لیکن خواہی ٹی ٹی گئی لیکن اس کو بھی رکھتا دیا گیا تو آج اثر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس انویسٹیگیشن سے بلکل مطمئنی وہ طوام جو جو جی آئی ٹی بنائی ہیں حکومت نے وہ صرف دکھاوا تھی وہ اسیوں پر مٹی رہنے کے لیے تھی ہم سمجھتے ہیں کہ سانہ جنہ والا کی دوبارہ سے ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کا بیان جو ہے وہ کیاں بہت زوری ہے تاکہ حقائق کو سامنے لے کے آئے جا سکے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس اس کی دوبارہ سے ہائی لیول پر انویسٹیگیشن کرے اور جیو لوگ ملقبس ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بے گناہ ہسے بلکل ہم نہیں یہ چاہ رہے ہیں جو بے گناہ ہیں جنہ کا کوئی کردار نہیں ہے وہ بے شک آپ روڑے وہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو سوا دیکھیں جو بنا زیادہ منبس ہے ان کو تو آپ گرفتار کریں دوبارہ گرفتار کریں جن کو آپ نے آپ کی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کی ویلہ سے ریلیف منا ہے ان کو دوبارہ گرفتار کر کے ان کا پڑا پر رول مدعین کر کے ان کا جو کردار ہے وہ واضح کر کے اس میں آپ کے جب پاس جو ویڈیو کی ایبیڈنس ہے وہ آپ اس کو پیش کریں ان کے خلاف اور پھر جا کے ان کو دوبارہ قرآن باتی سزا دبائیں تاکہ ہمارے لوگ سمجھیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اس میں بھی سزا ملتی ہے لگوں کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 97 سے شانتی نگر سے دیکھیں پھر جوزف کا لوگی ہو چاہے پھر 2009 میں کو یہ گوجرہ کا واقعہ ہوا 2004 میں سنگرہی کا واقعہ ہوا 2014 میں جو آج سے ان چرچے بھارے چرچے بھارے پاملات ہوئے لیکن کسی بھی جگہ پر ہم نہیں دیکھا کہ کسی کو بھی سزا ہوئی اگر ان ملزمان کو سزا ہوتی تو شاید لوگ اس طرح کے چیزوں سے باز آتے ہیں تو ہم تو انصاف طلب کر رہے ہیں بین پاکستانی تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہردیشل کمیشن بنائے جائیں اس کی دوبارہ سے شفاف تحقیقات کی جائیں اور ان ملزمان کو ٹرائل جنگ از جنگ مکمل کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے اور یہ جو ہم حکومت کو بھی بھیج رہے ہیں جو کوئیس میریز ہے یہ دیکھتے ہوئے حکومت ان کو اداد و شماد دیکھتے ہوئے یہ لوگوں کو سیٹسفائی کریں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں اگر کسی کو چیک نہیں منا وہ بھی اس کو دیے جائے اگر کسی کا گھر ایڈی بولش ہوئے تو وہ بھی اس کو تعمیر کیا جائے اور میں سمجھ کہوں کہ جو لوگوں کی چوڑیاں ہوئی ہیں ان کی سیپریٹ ایف آئی آز بھی دنس کی جائے جو حکومت نے نہیں کی ہماری مطالبات پر ان کے مقدمات اعتماد ہے پاکستان پر ہم پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں ہم اس ملوک کی عدلیت پر پولیس پر اس حکمرانوں پر بالکل اعتماد کرتے ہیں لیکن خدا رہا اس حتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے اس حتماد کو پورا کرنا بھی حکمرانوں کا اقام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحی جو ہیں وہ ایک دفعہ تو ایک سال بعد سان ہے جڑا والا کی یاد میں ہم انصاف چاہتے ہیں ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مجزمان کو صلاح ملے تاکہ آئندہ سے ان واقعہ کا صدوباب ہو سکے اور اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو جماعتیں انتہا پسندی میں اور مذہب کے نام کا قتل و غالت کرتی ہیں ہم پر کوئندی بھی گئی ہے کیونکہ جو پولٹیکل پارٹیز رولز ہیں اس کا رول نمبر ایک سو چھے کہتا ہے کیونکہ جماعتیں سیکٹری وائلنس میں اور ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتی ہیں وہ یہاں پہ ایزا پارٹی اگزیسٹ نہیں کھا سکی نہ ہم کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے وہ پولٹیکل پارٹیز نہیں ہیں تو ہم نے دیکھا میں کسی کا نام نہیں لیتا آپ کو ویڈیو دیکھیں جو جلاو گرام کرتے وقت اپنے نالے لگا رہے ہیں ان کی ایڈنٹیٹیز جا رہے ہیں آپ کیوں نے ان کو روپے جب تک اگر پاکستان میں ہم نے اس مزدی انتحاق صندی کو دہشتگردی کو قابو کرنا ہے تو ہم نے اپنے نصافت بدلنا ہے ہم نے اپنی جو نیشنل ایکشن پلائن کی ریکمینڈیشن ہیں ان پر اڑھو کرنا ہے تو میری چیف جسٹس پاکستان سے چیف آرمی سٹارب سے زیرعظم سے صدر پاکستان سے اور تمہار ملکی بڑی پارٹی کے سروراؤں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے مستقبل پر رہم کیجئے اور انتحاق صندوں کو اور دہشتگردوں کو نقص ڈالیے ان کو نکیل ڈالیں تاکہ یہ ہمارے پیارے ملک گاؤں جسے قائد عظم محمد علی جنار نے سب کے لیے قائم کیا اس کی پائداری کے لیے اس کو قائم کو دائم لکھنے کے لیے ہم ان لوگوں ان اناسرس کو جو جو پسماندار قوام کے زندگیوں سے کھردی ہیں ان کی املاق سے کھردے ہیں ان کو آپ روک سکیں تینکیو اگر کوئی آپ کا سوال بھوکو محمد کا رواب دے لیے کوئی ایسی صاحبی ثابت نہیں اس سے سٹیکر اٹھانے کا کہا اور یہ گناہ والا کبھی واقع ہو گئے تو اس میں جو لوگ ملویس تھے ان کو ابھی تک صلاح نہیں مل رہی ان کو انصاف تک ملے گا جی بلکل اگر یہ ابھی بھی ہو رہا رہا اس کے بات 25 مہین کو آپ نے سر گودہ ہو قتل کیا گیا پتراؤں کر کے تو یہ ہم جاتا ہے کہ حکومت جب تک خوص میئرمنٹ نہیں کرے جب تک ان لوگوں کو دیکھیں آج جتنے بڑے سپریم کورٹ میں کیس گئے تمام لوگوں کی ملزمہ سپریم کورٹ کی جنجمنٹ ہے وہاں پر پڑی ہوئی ہے لگوں کا کوئی قصور نہیں تو کبھی ریاست نے جن رہن جوٹی یا قرآن پر کیوں نہیں مقدم یہ تو اسلامی شریعہ بھی کہتی ہے کہ جوٹی طوبت لگاتا ہے اس کی صلاح میں نہیں چاہی تو جب تک ہم ان لوگوں کو صلاح نہیں دیں گے لگوں کے خلاف تاروائی نہیں کریں قانون موجود ہے تو آپ ان ہمارے پورا ہمارے شہری بن سکیں سر میرا سوالی ہے کہ انسیڈنٹس تو ہوگئے افسوس اچھناک انسیڈنٹس ہیں لیکن بے فاروڑ آپ نے کہا جو جی آئی ٹی بنی ہیں انہوں نے خانہ خوری کی اور مٹی ڈال لئی گوش آپ جیوڈیشل کمیشن کا بتانبہ کر دیں انسیڈنٹس سب کو بلا کہ ایک ڈیا ڈکلیریشن یا پھر سلیبس سے ترجیل کی جائے لیکن ناملیز جیوڈیشن جائیے آج اگر 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 سلا دی دی تو اگر 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 سسائیٹی کو ناملیز کیا بلکل آپ چاہیے میں مطفیق ہوں آپ کے سجیشن سے بھی بلکل سسائیٹی کو ناملیز کرنے کیلئے بے شمار بلکل سب سے پہلے اس لبس میں تبدیلی اگر ایک چھوٹی سی بات آپ میرا اپنا پانچ سال کا مسائد ہے جو میں کہنا چاہت ہوں جب عید میں راڈ آتی تھی جب ہم چھوٹے تھے رسول کیام مرحبہ بہت اچھے نارے روکے گا ہمارے ملحبہ میں یہ نارے لگاؤ تو وہ کہے بلاس مہ تو ان چیزوں تو حکومت فرقام ہے کہ دہشت قردی کے ایک خیل کرائیمز پر پر جو لوگ تقریب کرتے ہیں جو خود پر روکے ہم مالی طاقت دے ہیں ان کو روکیں لیکن بلکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر اندر کو اپنے علماء کو نا ہم کہتے ہیں کہ علماء کردار کریں اسلامی رضیاتی کونسل کے اپنا کردار کریں جتے ہمارے بہت علماء جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ممبر مولان حضر امان جیسے جماعتیں باقی جو جماعت اسلامی ایسی جو امان جیسے میں وہاں پہ ہر سی لوگ سارے کے سارے جیسے میں آئے یا ہم کو ریلیز کردے گیا ایک سوال اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سانہ ہوا اس کی محرقات کیا کیا وہ محرقات اس کے ندیق سب سے موجی تھی یا جھوٹ کیا یہ سارا پرپو بندہ کیا گیا جیسے جتنے بھی ملوث لوگ وہ سارے باہر میں تو جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ تھا جو بچار جن کی کوئی سفارش نہیں جن کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا غریب آدمی وہ پسر ہے کیونکہ اس کے کسی نے پترووچ نہیں دی نہ پولیش کو پہوچ کی نہ نہ کسی نے کی بگارت کی میں تو کہتا ہوں ان کو بچھو گئے کیونکہ اصل میں جو اصل سفر والے تھے وہ بہت پھر رہے کسی نے مدعیوں کو دھنکی لگا کے کسی نے مدعیوں کو باہر چار مکرمات باہر میں ہوئے کہ مدعیوں کو رواہوں کو مانا گیا گیا ان سے بیانہ جلوائے گئے کہ ہمارے شناف پریٹ جم ہوئی تو ان کو متاثر کیا جائے جم کیا کہ اگر آپ نے کسی مدعی کو شناف کیا تو آپ میں باہر نہیں رہنی آپ نے جناہ ملی رہنی تو اس طرح میں تو آجی سبھائی سبھائلوں کو بیانہ رہنگ بلکہ میں تو مدعیوں کو جا یہاں پہ انسان کی تو کو نئے جی طرح اس کو نہ رسوع کیا جائے دوسری بات یہ محرکات تھے سانیہ کو بلکل پلیس کو کہتی پلیس کو ٹھوڑے پلیس کو ناٹس انویسٹیگیشن کارے میں سمجھا کہ یہ ذاتی لیندین کا معاملہ تھا ہماری جو اپنی ہے یاسن ملزم ہے جس پیسٹن لڑکے نے ملک جانی لے اس کو پیسے دیئے سات لاکھ روپیہ جب وہ سات لاکھ روپیہ مانگتا تھا تو اس کو بھائی بھی نہیں دی جا جب سال لیکھ بعد اس سات لاکھ روپیے مانگے تو اس کو دینا نہیں ہو جاتا تھا تو جب بھی مانگتے پہلی پیس کامشن سے ہمارے پنجام پلیس نے کہا انڈیا کی سات ملوث ہوتا تو کیوں کہتے اس کے پیچھے راہ ملوث راہ نے آکی ایجنٹ کھڑے کیا پلیس اپنی آپ اگر فائروں کا مطالعہ کریں دس دفعہ ان وقت تبدیل کرتا پہلے انہوں نے کچھ اور اچھ گل فتار کی ایک مہینے بعد موٹ سوڑ کے کسی اور کو نام ضد کر دیا گیا پیچھ شوز کچھ تو مام گا وہ نہیں تھا جو بتایا گیا سوڑی بات کرتا براہ پینڈنگ اگر کو مالپا ثبوت آرے گا ہم اس پر اگر جیسے کو ہے بھی تو میرا خیال ہے کہ اس کو چیک ڈڈالس کرنے کے لئے ہماری منٹر کرنے کے لئے ٹیمیں مجھوڑ ہوں ان کو کرنا چاہیے شکریہ 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 شکریہ